بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کے ویلوگ میں میں آپ کو مسجد اور حرام لے کے جاؤں گا عمرے کا پلان ہے اوبیسلی میں عمرہ اپنا ریکارڈ نہیں کروں گا لیکن میرا وہاں جانے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو آج کعبے کے اوپر کعبے کے کسوا پر یعنی کعبے کا جو کور ہے اس کے اوپر جو عربی کلیگرفی ہوئی ہوئی ہے وہ کون کون سی آیتیں ہیں اور قرآن کی کون کون سی صورتوں میں سے وہ نکلی ہوئی ہیں کس کس پیچ پر کیا کیا لکھا ہوا کیونکہ اوبیسلی بہت ہی کمپلیکیٹڈ کلیگرفیہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے لئے اس کو آسان کر کے سٹیپ پائی سٹیپ بتاؤں تو ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہی ہے بہت مزہ آنے والا ہے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ یہ ان پانچ میکات سپورٹس میں سے ہیں جو آپ سے ہم نے مقرر فرمائے ہیں عمرہ کرنے والوں کے لئے اور احرام کی حالت مانے والوں کے لئے جس میں جحفہ قرن المنازل ذات ارق ذلحلیفہ یلملم یہ سارے مقامات ہیں ان میں سے یہ ایک میکات ہے باقی تمام میکات کے بارے میں کبھی کوئی ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور بلوگ میں بتاؤں گا ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ باللہ یہ طائف سے آنے والوں کی میکات ہیں میکات کرن المنازل سیل کبیر روڈ پر اور چاہیے خوبصورت منظر ہے یہ مغرب کے ٹائم کا یہ منظر ہے بس میں یہ احرام کرنے کے لئے آیا ہوں اس وقت طائف سے یمن سے جو لوگ آنے والے ہیں وہ یہاں پر احرام کرتے ہیں یہ ان کی میکات ہے اور بہت ہی خوبصورت اور ماشاءاللہ بہت ہی حسین وادی ہے ویڈیو اس کا آہاتہ نہیں کر پا رہی ہے ماشاءاللہ یہ اس کا آہاتہ ہے مسجد کن المنازل کی میکات کا میں آپ کو یہ اندر سے بھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا محول ہے یہاں پر سکون ہے کافی میں نے احرام کر لیا لیکن نیت نہیں کی نیت میں انشاءاللہ جا کے نماز کے بعد پڑھوں گا بسم اللہ اچھا دوستو یہ جو ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے اللہ تعالی حاضر قبول کرے اور بار بار نصیب کرے انشاءاللہ اللہ صلی و صلی منہ نبیل و حبیبنہ محمد و علیہ و صحابہ و علی بیدہ اجماعی دوستو یہ جو سیمی سرکولر سیمبل نظر آرہا ہے آگے یہ حرم کی حد ہے یہاں پر لکھا آئے گا بدایا حد الحرم اور یہی سیمبل آتا ہے جب حرم کی حد جائے وہ ختم ہوتی ہے وہاں پر لکھا ہوتا نہایت الحد الحرم اور یہ ہمارے سامنے آرہا ہے مصحف جس کو ڈیزائن کیا ہے دیہ عزیز دیہ ایک سعودی سکلپچر آرٹسٹ ہے ایک فیل آتی ہے حد حرم میں ہونے کی اس مصحف سے کہ بابرکت جگہ پہ آپ داخل ہونے والے ماشاءاللہ بہت خوبصورت زبردست ماشاءاللہ مکہ مکرمہ کی بابرکت فضاؤں میں دوبارہ ہمارا نزول ہوئا ہے آج عمری کا پلان ہے انشاءاللہ یہ شعر مفیسنی یہ پیچھے مسجد قطری اگر آپ کو نظر آرہی بہت ہی پاپولر یہاں کی عزیزی ایک لینڈ مارک ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں کچھ کھانے پینے کو لینے اور اس کے بعد عمری کا پلان ہے انشاءاللہ بیزن اللہ قبل اللہ منی انشاءاللہ ابھی میں سبت عمری کے درمیان ہوں ابھی تواف کی رکھتے رہتی ہیں بالکل کعوے کے سامنے میں بیٹھا ہوں اس وقت اللہ دلہ قبول کرے اور سب کے لئے بہت 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 اچھا کعوے پر کیا لکھا ہوئے ذرا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آیت بائی آیت یہ فرسٹ جو آیت ہے وکر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّ اس کے ساتھ لکھا وَاعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اَنْ تَهِرَا بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُّكَّعِ السُّجُودِ اس کے ساتھ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو ستائیس اور دوسرے میں ایک سو ستائیس پہلے میں لکھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ ایک سو ستائیس ہے اور اس کے فوراں ہی ساتھ ایک سو سورہ بکرہ کی آیت رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اس کے بعد نیچے کالی کیوئے صنعت هادا الكسوة في المكة المكرمة واہداء الى الكعبة المشرفة من خادم الحرمان الشرفين السلمان بالعبدالعزیز آل سعود تقبل اللہ منه يعني صنعت هادا الكسوة بنی یہ کسوة یعنی کعبہ کے قبر في مكة المكرمة وَأَهْدَى اور تحفہ کیا گیا الى الكعبة المشرفة کعبت المشرفة من خادم الحرمان الشرفين خادم الحرمان الشرفين سلمان عبدالعزیز آل سعود وتقبل اللہ منه يعني اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے اچھا جی اگر آپ دروازے کی طرف آ جائیں تو ٹاپ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے باکس میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 144 اس کا چھوٹا سا پوشن ہے قد نراح تقلب وجہك فی السما اور دوسرے باکس میں لکھا ہے فَلَنُ وَلْيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْبَاحَ یہ دوسرے پارے کے اندر آپ کو ملے گا پہلے ہی پیج پہ اس کے بعد نیچے کے باکس میں آپ پکر دیکھیں تو آپ کو ملے گا سورہ آل امران 133 نمبر آیت کا چھوٹا سا پوشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنَ عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اس کے بعد آپ نیچے آجائیں تو سلور میں چار دفعہ لکھا ہوا اللہ نور السماوات والأرض اللہ نور السماوات والأرض اللہ نور السماوات والأرض اللہ نور السماوات والأرض اس کے بعد آپ نیچے آجائیں تو آپ کو یہ جو دو باکسز ملیں گے ساتھ ساتھ یہ آیت القرصی کے پورشنز میں لکھا ہوا یعنی فرسٹ میں تھوڑا سا پورشن لکھا ہوا ہے سیکنڈ میں تھوڑا سا پورشن لکھا ہوا ہے پھر درمیان کا سلور کا حصہ چھوڑ کے نیچے دو اور یہ جو سرکلز بنے اس کے اندر یہ کمپلیشن ہو رہی ہے فرسٹ میں اور سیکنڈ میں یعنی یہ چار حصوں میں آیت القرصی کی کمپلیشن ہو رہی ہے درمیان میں سلور کلر میں لکھا ہوا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 27 ہے یہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین اس کے بعد آپ لیچے دو پیچھے دیکھیں گے سلور میں جن کے درمیان میں گولڈن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی میں آپ کو پہلے رائٹ پڑھوں گا رائٹ جو ہے وہ آبیسی سورہ اخلاص ہے قلہ اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقلنہ کفوان احد اور اگر آپ لیفٹ میں دیکھیں تو گولڈن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ سورة الفتحہ کی آیت نمبر 29 ہے پوری نہیں ہے صرف اس کا ایک پورشن ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدن بس یہاں تک ہے حالکہ یہ آیت بڑی ہے لیکن یہاں پر صرف اس پورشن میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نیچے آجائیں تو گولڈن میں لکھاوا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین پھر نیچے والی لائن میں آجائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش اور پھر ساتھ پر لکھاوا ایلہ فهم رحلت الشتاء والصفیف اس کے بعد نیچے والی لائن میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اللَّذِي أَتْعَمَهُمْ مِن بس یہاں تک لئے وَمِن اور اس کے ساتھ جوع وآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيمِ اس کے بعد نیچے والی لائن میں لکھاوا ایا کَنَعْبُدُو اور اس کے ساتھ والی ایک جو سرکل ہے اس کے اندر لکھاوا حسبی اللہ پھر اس کے ساتھ پر اس سرکل میں حسبی اللہ اور پھر اس کے ساتھ پر اس سرکل میں بڑے سرکل میں وَأِيَّا كَنَسْنَعِين اس کے بعد نیچے آجائیں آپ لکھاوا سُنَعَتُو حَذِهِ السِّتَارَةُ فِي مَكَّةُ الْمُقَرَّمَةُ وَأَهْدَى الْقَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةَ مِن خَادِمِ الْحَرَمَانِ شِرَفَيْن مَلِكَ سَلْمَانِ مِن عَبْدُ الْعَزِيزِ آل سعود وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِن یعنی کہ اس کعبہ ستارہ یعنی کہ پردے کو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا اور اس کو گفت کیا گیا وَأَهْدَى الْقَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةَ یعنی گفت کیا گیا کعبت المشرفہ کو خادم الحرمانِ شِرَفَيْن کی طرف سے ملک سلمان بِلْعَبْدِ الْعَزِيز آل سعود وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِن ہُم اللہ تعالیٰ ان سے جائے اب اگر آپ واپس جائیں ٹاپ پہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک آئیں تو آپ کو سائیڈ ویز جو سرکل نظر آ رہے ہیں تو اس میں سب سے اوپر جو گول سا لکھا ہے اس میں لکھا ہے اللہ ربی اور اسی طریقے سے اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ بھی اللہ ربی اس طریقے سے اگر آپ رائٹ سائٹ پہ نیچے آ جائیں اللہ ربی کی نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اس کے نیچے آ جائیں تو دوبارہ اللہ ربی اس کے نیچے آ جائیں الحمدللہ رب العالمین اس کے نیچے آ جائیں اللہ ربی اس کے نیچے آ جائیں الرحمن الرحیم اس کے نیچے آ جائیں مالک یوم الدین اس طریقے سے جو ہے وہ اپوزیٹ سائٹ پہ اس کو پورے کے پورے کو کمپلیٹ کیا گیا ہے اچھا حتیم والی سائٹ پر جو ہے وہ پڑھنے ہی کوشش کرتے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے جو کہ پورشنز کے اندر لکھی ہوئی ہے تو پہلے والے باکس پر پڑھنے ہی کوش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک لکھی ہوئی ہے بس اس کے بعد نیکس والی میں اس کی کمپلیشن ہے بس یہاں تک لکھی ہوئی ہے اس کے بعد کمپلیشن ہوتی ہے اس کی نیکسٹ آیت یعنی 198 اس آت والی میں لکھی ہوئی ہے لیس علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام اور اس کے بعد آخری میں جو ہے وہ اس کی کنٹینیوشن ہے اس کے بعد نیچے جو ہے وہ لکھا ہوئی ہے گولن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 149 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبع عبادی انی ان القفور الرحیم اس کے بعد اگلی والی جو بڑی آیت ہے وہ لکھی ہوئی ہے یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میری بہت ہی فیورٹ آیت ہے لکھا پورا لکھا قال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان تو دوستوں آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی اس ویڈیو کو بنانے میں بہت ریسرچ لگی جو کچھ اچھا لگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کوئی ویلیو ایڈ کی تو اس کو اپنے تک نہ رکھئے اپنے دوستوں میں بھی پھیلائیے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کے لئے انفارمیٹیو ہو سکتی ہے مسجد الحرام سے مکہ مکرمہ سے میں اتران ہمائیوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ سے مرکات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ